اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھتے ہیں کے پین نیوز ایشٹی اور میں ہوں علی زالی ملک میں کرونا سے مزید چوراسی افراد انتقال کر گئے جبکہ وائرس کے یومیا کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے جس کے باعث ملک میں فال کیسز کی تعداد بھی پچاس ہزار سے کم ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے اداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کوویڈ ڈوڈ جیو وی ڈوڈ پی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے پیچاس ہزار تین سو ترانویں ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار نو سو تائیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے چوراسی ہلاکتیں ہوئی سرکاری رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ اکاسی فیصد رہی ملک میں کرونا سے اب تک مجموعی طور پر امواد کی تعداد اکیس ہزار اکسو نوے ہو گئی اور کل کیسز کی تعداد نو لاکھ تیس ہزار پانچ سو گیارہ ہو چکی ہے جبکہ اب تک وائرس سے آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار تین سو پچاسی افراد سے ہر جاب بھی ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا کے یومیا کیسز میں کمی کی وجہ سے فال کیسز کی تعداد دو ماہ بعد پچاس ہزار سے کم ہو گئی اور اب یہ تعداد 48,937 ہے اس سے قبل 29 مارچ کو ملک میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد 48,566 تھی جو تیس مارچ کو پچاس ہزار سے تجاوز کر گئی تھی انسی او سی کے مطابق دوزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بار میں دو لاکھ پچپن ہزار سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگائی گئی جس کے بعد اب تک ویکسین کی بیاسی لاکھ تریسٹھ ہزار سے زائد ڈوزز لگائی جا چکی ہیں دس لاکھ سائنو فارم ویکسین پاکستان پہنچ گئی اسلام آباد کومی ائر لائن پی آئی اے کا خصوصی تیارہ دس لاکھ سائنو فارم ویکسین لے کر پاکستان پہنچ گیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر انسی او سی کے مطابق روامہ سائنو فارم کین سائنو اور سائنو ویک کی ایک کروڑ دس لاکھ خورا کے پاکستان کو ملیں گی انسی او سی نے شہریوں سے کرونا کے مزید پھیلاؤں سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کروانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے کم شہرہ والے ازلا میں تعلیمی ادارے سات جون سے کھول دیے جائیں گے واضح رہے کہ انسی او سی نے روا برس کے اختتام تک سات کروڑ لوگوں کی کرونا ویکسینیشن کی مہم کمل کرنے کا فیصلہ کیا وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت کومی رابطہ کمیٹی انسی سی کے اجلاس میں ویکسینیشن کے عمل میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ سرکاری اور نجی شعبے کے بختلف طبقات بھی ویکسینیشن کے عمل میں شامل ہوں گے مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کے پین نیوز ایچ ڈی